تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے فرنٹس جیسا کہ آپ نے تھملے نے دیکھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ایک لیور کارڈ دھارک ہیں آپ تپاس لیور کارڈ ہے یعنی کہ اس رمیک کارڈ جو ہوتا ہے وہ کارڈ ہے تو آپ اتنا آئی اسمان کارڈ بنوا سکتے ہیں کیسے بنوانا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اور اگر آپ ایک سیسی کے اندر سنچالک ہیں تو آپ کو پبلک کا کیسے آئی اسمان کارڈ بنانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں گا سب سے پہلے تو میں آمناغریک کے لیے بات کر لیتا ہوں اگر آپ ایک آمناغریک ہیں سرمیک ہیں مجدور ہیں اور آپ کے پاس میں اتر پردیس بھون یعنی سر نرمان کرمکار کا لیور کارڈ ہے میں ایک جامبل کے لیے دکھا دیتا ہوں کس طرح سوتا ہے لیور کارڈ اس طرح کا دیکھیں گا اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا لیور کارڈ ہے اس طرح کا لیور کارڈ ہے اس طرح کا لیور کارڈ ہے تو آپ کا آئی اسمان کارڈ بن سکتا ہے اور جو بھی لیور کارڈ میں آپ کا راسن کارڈ لگا ہوا ہے اس راسن کارڈ کو لیور کارڈ اور آدھار کارڈ تینوں چیزیں لے کر کے آپ کو اپنے سیسی کے اندر پر جانا ہے اور اسے بول دینا ہے کہ آپ کو اپنا آئی اسمان کارڈ بنوانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہوئی عام پبلک کے لیے اب میں CSC ویلی کے لیے بتا دیتا ہوں تو میں نیو ٹیپ پر کلک کر لیتا ہوں آپ کو اپنا PMJAY CSC پورٹل اوپن کر لینا ہے کیسے آپ کو لیبر کارڈ سے آئی اسمان کارڈ بنانا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو PMJAY پورٹل لاغ ان کر لیجئے گا اپنا اور سٹارٹ کیپچر کلک کریں گے تو آپ کا فنگر مانگی ایک مسین دیکھئے گا اب آپ کو یہاں پر سرچ بینیفیسری والی اپسن پر آ جانا ہے ٹھیک ہے اور سرچ پیرامیٹر میں آپ کو سلیکٹ کرنا ہے بیلڈنگ اینڈ ادھر کانسٹرکشن اس کو ہمیں سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک پروبلم چل رہی ہے فرنس یہاں پر بیلڈنگ اینڈ ادھر کانسٹرکشن کا اپسن آ رہا ہے بڑ جب یہاں پر آپ اپنا لیبر کارڈ نمبر ڈال کر کے سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی ریجلٹ سوہ نہیں ہوتا ہے تو بھائی سولیووشن میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور کیسے کارڈ بنانا ہے وہ بھی بتا ریتا ہوں ابھی میں آپ کو ایک یہاں پر لیبر کارڈ سرچ کر کے دیکھاتا ہوں کس طرح سے آپ کو سرچ کرنا ہے تو دیکھئے گا یہاں پر اگر لیبر کارڈ نمبر میں ڈال کر کے سرچ کرتا ہوں دیکھئے گا جیسے یہ لیبر کارڈ نمبر میں ا tight aile دیتا ہوں یوٹی کا ہے یہ میں نے لیور کارڈ نمبر ڈال دی ہے میں سرچ پر کلک کرتا ہوں تو دیکھئے لیور نارٹ فارنڈ کا میں سے جائے گا اس پروبلم کو کیسے سولو کرنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں دیکھئے گا کسی بھی حال میں یہاں پر لیور کا کوئی بھی ڈاٹا سرچوکر کے نہیں آئے گا اب کیا کرنا ہے اس جگہ پر یہاں پر لیور کارڈ کا نمبر مانگا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو وہ راسن کارڈ نمبر ڈال لہا ہے جو آپ نے لیور کارڈ میں لگایا تھا تو آپ کا ڈاٹا سرچوکر کے آ جائے گا یہ میں نے راسن کارڈ نمبر ڈال دیا ہے میں سرچ پر کلک کر لیتا ہوں دیکھئے گا یہ دیکھئے گا اس طرح دیکھئے گا ہمارے لیور کارڈ ہمارے اس سرمی کارڈ میں دو نامیں یہاں پر آئے ہیں پہلا ہے کمل کسور اور دوسرا ہے سریندر کمار کی نام سے تو یہ دو لیور کارڈ ہم بنا سکتے ہیں اور تیسرے میں یہاں پر نام نہیں آ رہا ہے تو وہ لیور کارڈ ہم ابھی نہیں بنا سکتے ہیں اب اس کے لئے کیا کرنا ہے بنانے کے لئے آپ کو سرچ سیکھ سرچ پر آپ کو کلک کرنا ہے خیلے پر سیکھنے پر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر کیسے کرنا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے فیلٹر لگا لینا ہے پادرشنی میں آپ پر لکھنا ہے پادرشنی میں اس کے بعد اس ٹک کا ایک فیلٹر لگا لینا ہے اور یہاں پر ویلیج جو بھی ہو اس کا یہاں پر ایک فیلٹر لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور ان کو ہمیں انٹک کر دینا ہے مدر اور اس پوائل کیلٹر والی کو بھی ہو ٹھیک ہے آب اس نے کلام کیٹ کرنا ہے کہ کہi کہ نہیں آیا گا تیسری بار میں کلام کیٹ کرنے پر یہ ڈارٹا یہاں پر آ جائے ماں ڈکے وہ نہیں آیا فیسے میس journeys پر کلام کیٹ کرتا ہوں یہ دیکھئی گا اب یہاں پر آگے continue کا آپس ان آگیا ہے اس پر میں کلک کر لینا ہے اب یہ آپ کو یہاں پر آ دھائر پر ک honey play کرنا ہے ٹھیک ہے ty� ڈا ہمیں اس کر دیجئے گا یہاں پر اس کو bts کر دیجئے گا یہاں پر موبائل نمبر کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر فیملی سلیکٹ کر لینا ہے آپ کو اور پروسیڈ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اوکی کر دیتے ہیں سوری یہ نمبر ہمارا کافی میں لگ چکا ہے تو میں نمبر بدل لیتا ہوں ٹھیک ہے اب پروسیڈ پر کلک کریں گے تو دیکھیں گا یہاں پر اتھنٹیکیشن ٹائپ یہاں پر مکنگہ پہنچ گا زیادر پرنگر پرنگ سے آپ اتھنٹیکٹ کر رہے ہیں ھیک ہے یقین دیجئے ہیں gatиль ہے اگر آدھار میں موبائل نمبر ریشٹیڈ ڈ ہے تو آدھار ڈ آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کو کبھلانا نین نہ پڑے گا ٹھیک ہے آپ اگر آدھار نمبر فرم کی ویرفائی کر سکتے ہیں آپ ارجہ سے ویرفائی کر سکتے ہیں میں teenگر پرنگر پرنٹ سے آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو آدھار نمبر ڈال دینا ہے اپنا جس کا بھی آپ کارڈ بنا رہے ہیں اس کا یہاں پر آدھار نمبر ڈالنا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر capture ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور verify پر ہمیں click کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب biometric device کو آپ جلا دیں گے آسے capture biometric اور submit کا آپ کو finger لگوا لینا ہے جیسے ہی آپ finger لگوا لیں گے تو آگے کا step راسن کارڈ یا family detail aid کرنے کا آپ سن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ راسن کارڈ نمبر ڈال کر کے اور submit کر دیں گے تو آپ کا ڈاٹا جو ہے submit ہو جائے گا اور pending beneficiary والے section میں آ جائے گا دیکھیں گا یہ جو pending beneficiary ہے جس میں آپ کا ڈاٹا نکل آئے گا ٹھیک ہے اور card آپ کا 10 سے 12 دنوں میں approve ہو کر کے آ جاتا ہے آپ approve والے section میں جا کر کے card print کر کے سرمیک کو دے سکتے ہیں تو friends دیکھا آپ نے اس طرح سے آپ سرمیک card سے عیثمان card بنا سکتے ہیں بڑھی آسانی کے ساتھ اس پروسس میں آپ کو کوئی problem ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا میں آپ کی query کو solve کروں گا کمنٹ section میں Thank you friends Thanks for watching